بولی وڈ میں ہر سال کئی فلمیں ریلیز ہوتی ہیں کچھ فلمیں ہٹ ہو جاتی ہیں تو کہیں بری طرح فلاپ ہو جاتی ہیں اور ہم آپ کو بتائیں گے سال دوہزار اکیس کی ہٹ اور فلاپ دونوں فلمیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سال دوہزار اکیس میں کونسی فلمیں ہٹ رہی اور کونسی فلمیں فلاپ رہی تو اسی کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں کہ سال دوہزار اکیس میں کونسی فلمیں فلاپ رہی ہم بات کریں گے بنتی اور ببلی ٹو کی رانی مکھر جی اور ابیشیک بچن کی فلم بنتی اور ببلی سپر ہٹ تھی فلم کو کافی پسند کیا گیا تھا اس فلم کا دوسرا پارٹ بنتی اور ببلی 2 بھی اسی سال ریلیز ہوا ہے اور آپ کو بتا دے کہ فلم میں رانی کے ساتھ سیف علی خان صدھان چطربیدی اور شروری واگ لیڈ رول میں تھے وہیں اس فلم سے پہلے پارٹ کی طرح کافی امید تھی لیکن یہ فلم فلوپ ثابت ہوئی وہیں آپ کو بتا دے کہ جیسے کہ رانی مکھر جی اور ابیشیک بچن کی پہلی فلم بنتی اور ببلی سپر ہٹ تھی اس کے مطابق بنتی اور ببلی 2 یعنی اس فلم کا دوسرا پارٹ فلوپ رہا وہیں ہم اگلی فلم کی بات کریں گے چہرے کی امیتہ بچن اور امران ہاشمی کی فلم چہرے تھیٹر میں ریلیز ہوئی تھی اس فلم میں دونوں کمال کے ایکٹرز ہونے کے بعد بھی یہ فلم چل نہیں پائی آپ کو بتا دے کہ چہرے سے بہت سی امیدیں لگائی بھیٹے تھے لوگ لیکن پھر بھی یہ مووی فلوپ ثابت ہوئی وہی اگلی فلم ہے ستی میو جی اتے 2 جانے مانے بولیوڈ بھی نہیں تھا جان ابراہم پچھلے کچھ سمیے سے دیش بھکتی بھری فلم میں کر رہے ہیں لیکن ان کی فلم کچھ خاص کمال نہیں کر رہی فینس انہیں اس افتار میں دیکھ کر بور ہو گئے ہیں آپ کو بتا دے کہ بولیوڈ ایکٹر جان کی فلم ستی میو جی اتے 2 بھی فلوپ ہوئی تھی وہی اگلا نام ہے فلم رادے کا بولیوڈ کے دبنگ خان یعنی سلمان خان کو ہٹ فلموں کی گارنٹی دینا آتا ہے آپ کو بتا دے کہ اس کے باوجودن کا نام اس سوچی میں شامل ہے اس سال ان کی فلم رادے ریلیز ہوئی تھی لیکن یہ فلم سلمان کے نام کے مطابق لوگوں کو خوش کرنے میں ارسفل رہی آپ کو بتا دیں کہ اس فلم کو کافی کم ریٹنگ ملی سلمان خان کی فلم رادے پوری طرح سے فلوپ ثابت ہوئی تھی وہی اگلی فلم کا نام ہے ہنگاما ٹو ہنگاما فلم کی زبردست سفلتا کے بعد فلم ہنگاما ٹو سے لوگوں کو کافی امیدیں تھی لیکن لوگوں کی سبھی امیدوں پر پانی فر گیا اس کے علاوہ لمبے سمیں سے اس فلم سے شلپا شیٹی نے بھی واپسے کی لیکن یہ فلم سال کی سب سے بڑی فلوپ فلم میں سے ثابت ہوئی وہی اب ہم بات کریں گے سال دوہزار اکیس کی ان فلموں کے بارے میں جنہوں نے ریلیز ہوتے ہی کمال دکھا دیا تھا وہی اس لسٹ میں پہلی فلم کا نام ہے شیر شاہ وشنو وردن دوارہ نردیشت فلم شیر شاہ بھارتیہ سینہ کے جوان کیاپٹن وکرم بطرہ کے جیون پر ادھارت فلم ہے جو کہ کارگل یود میں شہید ہوئے تھے اس فلم میں وکرم بطرہ کا کردار ایکٹر سدھارت ملوترہ نے نبھایا ہے یہ فلم لیکھاک سندیب شیوازتہ دوارہ لکھی گئی ہے جس میں وکرم بطرہ کے دیش بھکتی اور ان کی نیجی جندگی کو بکھوبو دکھائے گیا ہے اسی کے ساتھ فلم میں یود کے درشیوں کے علاوہ ان کے پریوار کی کہانی اور پریمی کا کے ساتھ اشک فلم کو انٹرسٹنگ بنا دیتا ہے آپ کو بتا دیں کہ فلم شیر شاہ اوٹی ٹی پلاتفورم پر ریلیز ہوئی تھا اور وہیں اس فلم کو بلوگ بسٹر مانا گیا تھا یعنی یہ فلم سال دوزار اکیس کی سب سے ہٹ فلموں میں شمار ہے وہی اگلے نام ہے فلم شیرنی کا آستھا ٹیکو کی لکھی کہانی شیرنی درشکوں کو جنگلوں میں لے جاتی ہے اس فلم میں لیڈ رول میں ودیاب بالن ہے ودیاب بالن ونسیٹ کی بھومی کا نبھاتی ہے فلم ونسیٹ ون بیباگ کی پرمکب ہے وہ ایک ایسی شیرنی کو صحیح سلامت پکڑنا چاہتی ہے جو انسانوں اور جانوروں کو مارتی ہے فلم شیرنی سال دوہزار اکیس کی ہٹ فلموں میں شمار ہے وہی اگلی فلم کا نام ہے سردار ادھم سنگھ شوجت سرکار کے نردیشت فلم سردار ادھم سنگھ ایک ایسے بھارتی اکران تکاری کے جیون پر بنائی گئے ہیں جنہوں نے جنرل ڈائر کی ہتیا کر کے جنرلیہ والا باغ ہتیاکان کا بدلہ لیا تھا فلم میں سردار ادھم سنگھ کا کردار بولیوڈ ڈیکٹر وکی کوشن لے نبھایا ہے اس فلم میں وکی کے نئے لکھ کو درچکوں کا خوب پیار ملا ہے آپ کو بتا دے فلم سردار ادھم سنگھ کو درچکوں کا خوب پیار ملا تھا یہ فلم سال دوہزار اکیس کی سب سے ہٹ فلموں میں شمار ہے وہی اگلی نام ہے فلم وائٹ ٹائگر کا رامن بھارانی ڈیریکٹ کی گئی فلم دہ وائٹ ٹائگر اروند اڈنگا کے نوول دہ وائٹ ٹائگر پر بنی ہے اروند کو اس کتاب کے لیے بکر پرائز بھی مل چکا ہے فلم میں جانیمانی بولیوڈ ایکٹریس پریانکا چوپڑا ایکٹر راج کمار راؤ اور ادرش گورو نے کام کیا ہے جس میں ایکٹرز نے شاندار بھومی کا نبھائی آپ کو بتا دے دہ وائٹ ٹائگر فلم او ٹی ٹی پلاتفارم پر ریلیز ہوئی تھی اور اس فلم نے بہت کمال دکھا دیا تھا آپ کو بتا دے کہ یہ فلم سال دوزار ایس کی بلوک بسٹر فلم ہے کی کمائی کر چکی ہے اور ابھی بھی اسے لے کر کافی ریویوز آ رہے ہیں ویسے تو کہانی کو لے کر خراب ریویو بھی آئے ہیں لیکن بڑی سٹار کاج آجے دیوگن کا سنگم والا رول اور اکشے کمار اور کٹرینا کا ٹپ ٹپ برسا پانی سب کچھ آڈینس کو تھیئٹر میں کھیچنے کے لیے کافی تھا آپ کو بتا دے کہ یہ لمبی سمجھ بات فلم سورے ونشی سینما گھروں میں ریلیز کی گئی تھی یہ فلم بلوک بسٹر ثابت ہوئی ہے یعنی یہ فلم سال دوہزار اکیس کی بلوک بسٹر اور ہٹ فلموں میں شمار ہے تو اسے کے ساتھ یہ تھی سال دوہزار اکیس کی ہٹ اور فلوک فلمیں